موسیقی اسلام علیکم ناظرین تو کیا آج چاہلا ہے مجھے امید ہے آپ تاب لوگ ٹھیک تھا خیروفیت سے ہوں گے ابھی ہم جا رہے ہیں کلہ ارتاس اور ابھی ہم موجود ہیں ڈوکم شاہ پہ اور ساتھ میں ایک اور بھوٹ بھی ہے خوش طب جا آپ کو بیو دکھاتا ہوں موسیقی ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں کلہ ارتاس کی طرف اور یہ ہے چکوال جیلم روڈ یہ ہے شاہ گلاس والی پولیس ٹیشن اور جہاں پولیس ہیلمٹ کے بغیر والے لوگوں کو پکڑی ہے لہذا آپ ہیلمٹ ضرور استعمال کریں یہ ناظرین چکوال موڈ جو کے سواوا کے قریب موجود ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں کلہ ارتاس کی طرف اور دینہ یہاں سے چوبیس کلومیٹر ہے اور اگر سیدھے جائیں تو یہ رستہ لاور کی طرف چلا جاتا ہے اور اگر پیچھے کی طرف جائیں تو یہ رستہ ساولپنڈی اسلامباد کی طرف چلا جاتا ہے اور ابھی چلتے ہیں کلہ ارتاس کی طرف یہ ناظرین پٹرول پمپ ابھی ہم نے پٹرول ڈالوانا ہے یہ ناظرین سواوا شہر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خصورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوتے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے ناظرین ترکی جوڑوں والے پہاڑ ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے اور ادھر رائٹ سائیڈ پہ القادر یونیورسٹی ہے ناظرین ابھی ہم دینہ میں انٹر ہو گئے ہیں یہ ہے سارا دینہ شہر اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہے اور ابھی چلتے ہیں آگے کل ارتاس کی طرف اچھے ناظرین تو ابھی ہم دینہ میں رکے ہوئے ہیں اور دل ہے جیوس پیئے کا دنے کا جیوس پیتے ہیں پھر آگے کل ارتاس کی طرف چلتے ہیں ناظرین دینہ سے کچھ کلومیٹر آگے آئے ہیں تو آگے جاگے یہ رستہ دائن جانب جاتا ہے یہ سائیڈ پہ جائیں گے تو روتاس فورٹ ہے آگے یہی رستہ لاور کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں سے تلہ جو گئے ہیں تینتیس کلومیٹر منگلہ ڈیم ہے لیٹ سائیڈ پہ تیرہ کلومیٹر اور روتاس فورٹ یہاں سے نو گلومیٹر دور ہے ابھی چلتے ہیں روتاس فورٹ کی طرف اچھا ناظرین تو ابھی ہم موجود ہیں کل ارتاس کے منگیٹ پر اور ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو واقعی کے سینھ دکھاتوں یہ ناظرین ہے کل ارتاس کا منگیٹ اور اس کی دیوار ماشاءاللہ بہت بڑی ہے ادھر ناظرین بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم ٹو روتاس فورٹ ناظرین اس کا منگیٹ اندر سے منگیٹ کا بیو کچھ ایسا ہے اور انٹرنس کے ساتھ ہی ادھر ایک بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم ٹو روتاس فورٹ جس پہ لکھا ہوا ہے کل ارتاس جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے کلوں میں سے ایک ہے برسگیر پاکو ہند میں خالصتاً فوجی فن تعمیر کا عظیم الشان اور منفرد نمون ہے شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا اس نے کلہ کی تعمیر کا حکم نو سو اٹالیس جری بام طابق پنہ سو اٹالیس میں ٹوڈرمل خطری اور شہو سلطان کو دیا یہ کلہ پنہ سو اٹالیس میں سات سال کے مختصر عرصہ میں مکمل ہوا اس کلے کی دلکشی علاقاری گری عظیم فن تعمیر تاریخی اور آرکیالوجیکل اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے انیس سو ستانوے میں اسے تاریخی عالمی ورثے کی فیرس میں شامل کر لیا گیا ہے یہ ناظرین چھر شاہ سوری کی تصویر حکومت پنجاب کا ادھر لوگوں لگا ہوا ہے اور باقی اب بھی آگے اندر چلتے ہیں کلہ ارتا شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں شاہ چوند ولی گیٹ اویلی مان سنگھ رانی محل بادشاہی مسجد بادشاہی گیٹ عبلی گیٹ شاہی حولی چیشی گیٹ لنگرخانی گیٹ طلاقی گیٹ چواہ بابا گروہ نانک اور ابھی چلتے ہیں اندر لیپ سائیڈ پہ در پارک ہے پارک میں ماشاء اللہ بہت در دس ٹیبل وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ فٹ پات بنے ہوئے ہیں باقاعدہ یہ ناظرین اویلی مان سنگھ پارساد میں بورڈ لگے ہوئے ہیں اویلی مان سنگھ شنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے جس نے اندر کوڑ کی دو بلند ترین جگہوں پر قبضہ کیا تھا جہاں پر یہ اویلی تعمیر کی گئی یہ ناظرین سیڑھی اوپر جانے کے لیے اویلی مان سنگھ میں اوپر چلتے ہیں یہ ناظرین اویلی مان سنگھ یہ ناظرین سارا ایریا کل اوٹاس کے حدود کے اندر آتا ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی اویلی ہے باہر سے اویلی مان سنگھ کا منظر کچھ ایسا ہے شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا چودہ سو چیاسی میں پیدا ہوئے شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ کل اوٹاس ناظرین سو اٹھالی سجری میں مکمل ہوا جو پٹھوار اور کوہستانے نمک کی سرزمین کے واسط میں تعمیر کیا گیا اس کی ایک طرف نالا قس اور دوسری طرف نالا گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گنا جنگل ہے شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لئے تعمیر کرایا تھا دراصل گکھڑ مغلوں کو بروقت کمک اور امداد فرام کیا کرتے تھے جو کہ شیر شاہ سوری کو کسی بھی صورت گوارہ نہیں تھا اس قلعے کے ایند سامنے سے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جھرنیلی سرک گزرتی تھی جو کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور جا چکی ہے جو کہ کچھ روایت میں ملتی ہے مگر حقیقت میں یہ سڑک نو کلومیٹر دور واقعہ ہے دوسرے کلوں سے آٹھ کار کلہ روتاس کی تعمیر چھوٹی ہیٹوں کی بجائے بڑے بڑے پتھروں سے کی گئی تاہم میں ایک روایت کے مطابق اس پر چونتیس لاکھ پچیس ہزار روپے خرچ ہوئے اس قلعے کی تعمیر میں تین لاکھ مزدوروں نے بجاک وقت تسا لیا اور یہ چار سال سات ماہ اور اکیس دن میں مکمل ہوا کلہ روتاس کا سب سے علی شان عیسائس کی فصیل ہے اس پر اٹھاٹ برج اور ایک سو پچاسی برجی ہیں ان کی سیڑھیوں کی تداد آٹھ زار پانچ سو چھپن یہ بات ایرد تنگیز ہے کہ یہاں مال صرف چند ہی امارتیں تعمیر کی گئی شاہزیب قریشی بھائی ملے ہیں کلہ روتاس میں تو کیا آل چالے بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 حیر و حفیت بھائیوں سبیدار شین کا چینل دیکھیں کس ٹائپ کریں کمنٹ کریں لائک کریں اچھے بلونگ بناتے ہیں یہ بھائی شکریہ یہ ناظرین فانسی گارڈ اور ابھی چلتے ہیں اوپر اوپر چل کے آپ کو فانسی گارڈ دکھاتا ہوں ناظرین فانسی گارڈ کی چھت اور اوپر یہ فصیل بنی ہوئی ہے دیوار ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سراخ ہے اور ابھی چلتے ہیں نیچے چل کے اندر دیکھتے ہیں کیسا سین ہے آپ کو اوپر دیکھ رہا ہے اوپر آل ہے لیسی ادھر کچھ روائے میں ملتا ہے کہ یہ نیچے بہت بڑا سراخ ہوتا تھا اور جس کی گرائی ڈیڑھ سو فیٹا کھوتی تھی اور انسان کو رسی کے ساتھ لڑکا دیا جاتا تھا اور مرنے کے بعد سے نکال لیا جاتا تھا ابھی چلتے ہیں آگے باقی کا ایڈیا کور کرتے ہیں یہ ناظرین دیوار کی انچائی کے ساتھ ساتھ بننا ہوا ایک چھوٹا سا فٹ پات اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ایڈیا یہ اچھا ناظرین یہ ہے اندر سے ایک اور ایڈیا سمیل جہاں پہ بہت زیادہ ہے پہلے یہاں پہ اصل میں اسلا وغیرہ رکھا جاتا تھا سمیل بہت زیادہ ہے باہر نکلتے ہیں یہ ناظرین کلر ارتاز کی مین روڈ اور یہ ہے اس کا مین گیڈ تر حقیقت اس کے ٹوٹل بارہ دروازے ہیں اور اس گیڈ کو سویل گیڈ کہا جاتا ہے یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں کی گئی پتھروں کی چنائی کی بہت امدہ مثال ہے اس دروازے کا نام جنوب مغربی برج میں مدفون ولی بزرگ سویل بخاری سے محسوم کیا گیا ہے اس کے اندرونی اور بیرونی میں راب کے اوپر خوبصورت اور نیایت امدہ سورج موکھی کے طرز کے پھول اور راستہ کیے گئے ہیں دروازے کے درمیان بزرگاہ میں وقفے وقفے سے ایک بڑی محراب بنائی گئی ہے دروازے کی اوپر والی منزل کو شیر شاہ سوری کے اجائب گار میں تبدیل کر دیا گیا ہے باقی یہ کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اچھا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پسینے سے بہت بورا آلو ہوا ہے اور باقی یہ ساتھ میں میوزیم ہے اور آج سے کچھ دس سال پہلے ہم میوزیم میں آئے تھے اس کے لئے ارطاز کو وزیٹ کرنے کے لئے اور اس وقت یہ اوپن تھا بہت دیکھنے والی چیزیں تھیں مگر ابھی یہ ایک بابا جان سے ملکات ہوئی ہے ان کے بقول یہ میوزیم پچھلے پہنچ سالوں سے بند ہے ناظرین اس روڈ کے ساتھ مجود پارک اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے اچھا ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف واپس اچھا ناظرین تو در سے ہم آگے تھے اچھا ناظر سے اور ابھی برینی کھاتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کی طرف ہماری کاملہ ادھر کرتے ہیں اللہ بیس بھی امان اللہ موسیقی